موسکی جویڈ کالیج فار ویمن بیرپور سے پروتشریف لائے ویزارک کیاپ لگائے معزز سامنے کرام اسلام علیکم سنو اے ساکھی نانے خواہ کے پستی صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویلہ سے جب فکر کی تطہیر ہوتی ہے تدبر کو چین ملتا ہے تو ذہن کے دریجے کشمیر کے اس دور میں کھلتے ہیں جہاں مہتی کلیاں رنگوں سرور میں نہائے ہوئے نظاروں کے سرزمین تھی اردو سما کا وہ حسین و جمیر پیسا جس کے باتی ہونے کا شر مجھے فکر عظیم سے ہم کنار کر دیتا ہے جو کلمہ طیبہ کے شاہیر سورہ رحمان کے تفصیل ماہوں پہنوں پیڑیوں کے دعاوں کے تاثیر اور اتباعش کے خوابوں کی تابیر ہے صدر زیوہ کار مجھے افسوس سے یہ بات کہہ جا رہی ہے لیکن اب چشمیر خلق کے لہو لاشی کٹے پٹے انسان خون میں رنگی تار پول کی سرکے دکھائی دیتی ہیں ان سب کی وجہ کشمیر کو حق کے خدیرات کے سندھ روم رکھنا ہے لگ رہاں ہے چاروان پاس باند کہاں گے پول ہے مہے گناں راجدان کہاں گے تاریخ کے اور آج پلٹ کر دیکھیں جہاں پنڈٹ جواہِ لان لہرو اور اقوامِ مدھیدہ کی اسلامتی کونسل نے ہم سے رائش شماری کا وعدہ کیا لیکن ہمیں فرید کیا حق کے مدیراتیت چوارسی ہزار چار سو اکھتر منپہ میر پر پھیلے ریاست کی عوام کا بنیادی حق ہے اور ہمیں کابیس، غازت اور زالک پروسی سے یہ حق لینا ہوگا کشمیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کشمیر میں اسلام کی عامل سے لے کر اب تک وہاں کے مسلم آبادی کسی نہ کسی طرح کفر کے زیرے اکتا ہو رہی ہے کبھی میرے دستان میں زنگ کی آنگے چلائیں تو کبھی امریک نے ان بیچاروں کا چینہ کو گھتا دیا کبھی اپنوں کے رتائیوں کے صدای کو گھتے تو کبھی غیروں کے ہاں سے آزادی نہیں ہو میرے سنتے 1947 سے لے کر آج تک کشمیری عوام ہندو تریندے کے پنجے سے آزاد ہونے کے لیے پڑ پڑ آ رہی ہے آج تو کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر قیلی سے اہل نظر کہتے تھے ایان سویر یوہن نو نے مسئل کشمیر پر 1948 اور 1949 میں مطفقہ طور پر پر آرزادیں منظور کی تھی انتر آرزادوں کے مطابق دیاست میں رائش ماری کرائی جاتی ہے کہ آیا دیاست چمہ کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان تر آرزادوں پر ہندوستان کے ہر درمی کے بارے سے عمل درامت نہ ہو سکا ہے مسئل کشمیر جو قرطو ہے پڑا ہوا ہے مسئل کشمیر نہ شرس کرتے بلکہ ساری دنیا کے عمل کے لیے حسنے کا باعث بنا ہوا ہے اسی مسئل کشمیر کو رگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تین بھوپناک جنگیں ہو چکی ہیں اگر یہ مسئلہ پورا امکھل نہ ہوا اسی مسئل کشمیر کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان تین بھوپناک جنگیں ہونے کے پاکوجود بھی اب وہ ایٹمی طاقتیں بن چکی ہیں ان دونوں کے درمیان ایٹمی جنگوں کے پترات سروں پر مجھا رہی ہیں محضر صامیر کرام اس بات میں کوئی دو آرانس نہیں ہے کہ کشمیر کی ازادی کے لیے جنگیں لڑی گئی محیمات چلائی گئی اسی مسئل کشمیر کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئی معاہدے بھی تے پائی لیکن ہندوستان کے چلائکے اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دوا دی رہی ہے یہ قریم نحشر کی ہے تو عرصہ نحشر میں ہے پیش کر راکر عمل کو یہ اگر تختر میں ہے آپ کی کشمیری آمان اپنے زندگی کو ازادی سے گناہنے میں محتاج ہیں وہ ہر وقت کسی مسیحہ کے منتظر رہتے ہیں ہندوستان نے کشمیر سے کشمیری مسلمانوں پر زندگی انتہا کر دی اور ہزاروں کشمیری مسلمان ازادی کی خاطر اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے کئی ماں کے بیٹے کئی پہلوں کے باہر یہ دوسرے سے جلو ہو گئے لیکن کشمیریوں کی نظر کسی ایسے مسیحہ کو ڈھونٹی نظر آ رہی ہے جو آئے ان کو گرامی کی اندھیروں سے ہکال کر ازادی کی روشنیوں میں لے آئے اے کشمیریوں رکھنا نی ہم چڑھانے ہیں کوئی ایک کے ساتھے تو نہیں شوف سے شہر پناہنے لگا لو ہم کو ہم کو تسلیم نہ کرنے کا سبب کیا ہاں اگر حرفیں غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو ہمارینہ اللہ بلا ہو ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ وائز ٹگری کالج جیڑا سے زیشان اشرف